ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چارڈ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے فرضی یہ نام لکھا ہے کمپنی نیم آپ لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جس کمپنی یا دارے کے لیے آپ کام کرتے ہیں اور اس کے آپ ارپورڈ چارڈ میں شو کرنا جاتے ہیں چارڈ کے ذریعے ہوتا ہے گرافیکلی ایک چارڈ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو آپ کا انڈاؤن کا پلہ چل جاتا ہے کتنی پرافٹ ہو رہا ہے کتنا لاؤس ہو رہا ہے تو دوستو اس سے آپ کو اندازہ آپ کی کتنی پرافٹ ہے کتنا لاؤس تو اس کے ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں پرافٹ کا ورڈ بھی یوز کر لیتا ہوں پرافٹ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں تو میں نے یہ ایڈ کر لیا اس کے مدرہ تھوڑا سا چورس کر دیتا ہوں سہل کو رو کو چورس کر دیتا ہوں کالم کو سوری تو دیکھیں یہاں پہ میں میں نے یہ ڈیٹا انپٹ کیا ہوا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہو بہت ہی کوئی مشکل کام نہیں جسٹ آپ نے یہ وغیرہ دینے اور یہاں پہ آپ ڈیٹا بنا شو کر سکتے ہیں سارے کو سیلیٹ کر اگر سینٹرلائز کرنا جاتے تو یہاں سینٹرلائز کریں سارے سینٹرلائز کریں گے یہاں پہ سینٹرلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ پہ ڈپینڈ تو دوستو یہ چیزیں ایک آپ اپنا رپورٹ بنا سکتے ہیں جس میں آپ بتائیں گے کہ فلان کمپنی کی فلان بندے کی فلان یعنی کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے آپ کو ہوں تو آپ کو اس کے لیے کلائنٹ پر کلائنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے کلائنٹ ہیں آپ رپورٹ بنا کر دے رہے ہیں کہ یہ اس کی اتنی آمدن ہے اس سال اس کی اتنی آمدن ہے اور پہلے میں میں نے یہی ایڈ کی کہ پہلے میں میں نے سال کو ایڈ کیا ہوا ایئر دو ہزار نو میں کتنی آمدن تھی دو ہزار یا اس کسٹمر کی اتنی آمدن تھی اس کی اتنی تھی تیس سےدار تھی اس کی داز سے ہزار تھی اس کی پچاس سے ہزار یا پانچ ہزار تھی اس طرح ہم میں نے رپورٹ بنائی ایا آپ اپنی مردی کے مطابق اللہ تھیں لیکن آپ اپنی آپ جس کمپنی کے لیے کام مری быть کام صرف یہ ہے آپ جس کمپنی کے لیے کام پر ہوں رہے ہوں گے آپ اس کے مقاطق رپورٹ بنائیں گے میں آپ کو بتانے کے لیے سمپل سیک گراوپ بنا رہا ہوں یعنی کہ رپورٹ بنا رہا ہوں تو آپ جس کمپنی کے لئے کام کر رہے ہوں گے اس کے لئے مدد بنائیں گے تو سب سے پہلے میں ایک پہلے یعنی کلائنٹ کو لے جس میں میں جس کے لئے میں چارٹ یوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں سلٹ کر لیتا ہوں سارے کو اب میں آتا ہوں انسرٹ میں انسرٹ میں آ کے یہاں سے لکھا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکمینڈڈ چارٹ ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ریکمینڈڈ ہے آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں پائی والا یوز کرتا ہوں کہ کروں گا تو دیکھیں گراف ایڈ ہو چکا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مینشن کر رہا ہے گراف ایڈ ہو چکا اس کو میں اگر جاؤں مزید اس میں یہ اس کی آپشنز ہیں لیجنٹ اور یہ ڈیٹ اگر ڈیٹر لیبل بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے کیونکہ دو ہزار تیرہ میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے گراف کے لحاظ سے بھی اس کو ماہ عنڈو کر دیتا ہوں دوبارہ سے آتا ہوں تو میں یہاں سے کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے لے کے اوپر والے کو نہیں کرتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کرتا ہوں ٹھیک ہے سیلیکشن اب میں انسٹ میں آوں گا اگر ایک میانڈر ہے چاہیے تو کلک کریں جسٹ آپ کو یہاں سے چوز کر لیں اگر آل چاہیے تو آل آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ٹھیک ہے آل میں میں جاتا ہوں یہاں پہ میں چوز کرتا ہوں پہلے یہ والا پہلے والے کولم والا پہلے گراف یوز کر کے دیکھتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے تھری ڈی اس کے پر میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کو اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے گراف ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک تھوڑی سی چینجنگ بھی ہو نہیں ہے کہ نیچے جو میں نے سال ہے وہ ایڈ نہیں ہے وان ٹو تھری اس نے گنتی کو گنتی کے الفاظ یوز کر لیا ہے تو یہاں پہ میں سال ایڈ کروں گا وہ کیسے کریں گے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں سوری یہاں پہ رکھے یہاں پہ آئی تھنک اس کے اوپر رکھے یہ دیکھیں اس کا اندر یہ جو اندرونی حصہ اس کے علاوہ یہ سائیڈ پہ جو آپ کارنر پہ رکھیں وائٹ جگہ پہ رائٹ کلک کریں سیلیکٹ ڈیٹا کریں تو یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ ہوریزنٹل ڈیٹا جو وان ٹو تھری اس نے لگایا اس کو یہاں پہ ایڈٹ کریں تو یہاں سے کلک کریں اور اس کو رین دیں سال کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکے کریں اوکے ٹھیک ہے اوکے جیسے ہی موقع میں نے اس کو سیلیکشن کی آٹومیٹکلی نیچے سال آگیا ٹھیک ہے تو یہ اب میں دوبارہ جاتا ہوں کیونکہ پہلا میرے نام کا ہی ہے اس کے اوپر ایڈ کلک کرتا ہوں سیلیکٹ ڈیٹا کارا یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کروں گا اس اس کو ایڈٹ کروں گا اور اس کا نیم دیتا ہوں میرے کیونکہ میرے نام پہ ہے تو یہاں پہ just اس کو سلیکٹ کا دیتا ہوں اس کا سیلیز نیم چیننگ contagious کر دیتا ہوں کیونکہ Prophet میرے نام پہ ہے تو دیکھیں ابھی یہاں پہ آ چکا ہے اب میں چاہتا ہوں اس کو کرافک جو میں نے پہلا کسٹمر ہے یعنی کلائنٹ ایڈ کیا ہے یا کمپنی کا میمبر ایڈ کیا ہے یا آپ کمپنی کہہ سکتے ہیں پہلے والی کمپنی ایڈ کی ہے تو اس کے لیے میں نے گراف یہ شو کروا رہا ہے اس کا پرافٹ اتنی ہے اس حساب سے دوہزار نو میں اس کی اتنی تھی اس کے بعد یا پاپ ڈاؤن ایسے ہوتی جا رہی ہے تو یہاں پہ ایک آپشن ہوتی ہے پلاس کا نشان ہے گراف کے اوپر اس کے اوپر آپ ٹائٹل یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو لیجنڈ کریں گے تو یہاں پہ نام بھی شو کرے گا میں لیجنڈ پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ ساتھ میں شو بھی ہو ٹھیک ہے لیجنڈ پہ یہ پلاس کے نشان پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ چیز آتی ہے جہاں سے آپ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ بہت سار سٹائل آپ کو مل جائیں گے تھری ڈی سٹائل ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تھری ڈی سٹائل یہاں سے کلر بھی آپ ان کا چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اٹھپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ہے فیلٹر ہے یہاں سے آپ جس چیز کو جو سال آپ یوز کرنا جاتے ہیں اس کو انچہ کر دیں جو نہیں یوز کرنا جاتے ہیں اس کو سوری انچہ کر دیں اور جو کوئی شو کرنا چاہتے ہیں اس کو انچہ کر دیں اس کو چیک لگائیں اور جس کو نہیں کرنا اس کو انچہ کر دیں یہ سیمپل سا کام ہے جہاں سے آپ فیلٹر کر کے بھی ڈیٹر دیکھ سکتے ہیں نیم بائی نیم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو بائی نیم بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں نن کریں گے تو پھر نام نہیں شو ہوگا یہی میں لینے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ فیلٹر بھی کر سکتے ہیں تو پلاس کے نشان پر آپ کلک کر کے اس کا جہاں پہ آپ ڈیزائن موڈ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستوں ابھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے والا میں میں نے اپنے نام کا جو ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا کسٹم سرفراد میں نے لکھا ہوا ہے سرفراد پرافٹ اس کی پرافٹ کتنی ہے تو اس کو میں نے کیسے ایڈ کرنا ہے جس آپ نے یہاں پہ کارنر پہ بائی جگہ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا سلیکٹ ڈیٹا تو یہاں پہ لکھا ہوگا ایڈ ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے رینج دینی ہے اس کی رینج دیتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اوکے اور نیچے سیریز دیتے ہیں اور سوری بائی میسٹیک مائی میسٹیک یا پہلے والے پہ دینا تھا نیم اس کا نیم کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے والے میں دینا تھا ڈیٹا اس کا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اوکے اوکے تو آپ دے سکتے ہیں گراف چینج ہو چکا ہے اور اس کے کلر نیچے مینشن کر دی گئے ہیں یہ ہلکے کلر والا سرفاز کا ہے اور یہ گہرے کلر والا ڈیویڈ کا ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی اسی طرح آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ اس کے اوپر آنا سلیکٹ ڈیٹا ایڈ نیو پھر آپ نے یہ میں سنی والا دیتا ہوں اوکے یہاں پہ کرتا ہوں نیچے اس کی سیریز ویلی دیتا ہوں ویلیو کیا ہے اس کی سیریز کی اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اوکے اوکے یہ دیکھیں ڈیٹا ایڈ ہو گیا کیونکہ دوستو یہ میں 3 ڈی جو گراف چارڈ یوز کر رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے ایک اور کمپنی جو میمبر ہے وہ بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں سلیکٹ ڈیٹا ایڈ پہلے آپ نے سیریز دینا ہے یہ اللہ اوپر نام دینا ہے جس کا دوسرے پہ آپ نے دینا ہے یہ جہاں سلیکشن کرنی ہے اوکے کریں اوکے دیکھیں ابھی میرے پاس تین بندے ایڈ ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر میں ان کو ڈیلیٹ بھی کرنا جاتا ہوں کسی کو یہ اسی طرح طریقہ کر یہی ہے رائٹ کلک کرنا ہے سلیکٹ ڈیٹا پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کچھ وکی کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں نیچے چار نیم آگئے ہیں چارٹ کے اوپر ڈیویڈ ڈیویڈ سرفاز سنی وکی اور وکی کو میں یہاں پہ ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں اگر شو نہیں کرو اگر تو شو نہیں کرو جاتا تو میں اس چیک کر دیتا ہوں اوکے کروں گا تو وہ شو نہیں ہوگا رائٹ کلک کریں دیکھ شو نہیں ہو رہا ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں پہ کلک کر کے سلیکٹ ڈیٹا پہ کروں گا تو میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے ریموو کر سکتا ہوں اوکے ابھی یہ ریموو ہو گیا لیکن سلیکٹ ڈیٹا دوبارہ ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو گراف کی اچھے طریقے سمجھ آجائے میں کیونکہ کو چینج کروں گا کہ گراف بھی چینج کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے ٹھیک ہے اوکے اب دو سمجھ جاتا ہوں کہ یہ گراف تو میں نے یوز کر لیے ڈیٹا بھی میں نے یوز کر لیے یہ پرافل لاز کے حساب سے یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے آپ کو پتا چاہتا ہے یہ فلان بنے کا کلر یہ ہے فلان کا یہ ہے تو میں یہاں سے یہاں سے تو نہیں میں اس کے اوپر ایڈ کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ کارنر کے اوپر تو لکھا گا چینج چار ٹائپ یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں سے میں چین کر لیتا ہوں دیکھیں بہت سارے میں پائیوالا لیتا ہوں یوز کرتا ہوں دیکھیں پائیوالا کون سی پائیوالا یوز کر جاتے ہیں یہ ویلہ تو اس کو فلان کر دوں دیکھیں پائیو میں چینج ہو گیا یہ آپ پیٹ میںڈ کرتا آپ کیостان چاہتے ہوں؟ آپ نے یہاں پہ مردیمی آنا ہے ڈیزائنunächst میں ہا کے آپ اپنی مرضی کا بھی چوز کھنا اس کا انداز چینج کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں چار سٹائل آپ یہاں سے آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کلر بھی آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے فارمٹ میں تو آپ یہ چیزیں یہاں سے دیکھیں یہ کلر بغیرہ چینج ہو رہے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتا چکا ہوں پہلے یہ آرڈی اس کے بارے میں آپ کو لیکچر دے چکا ہوں آپ کے یہ بہت ہی آسان ہے تو ڈیزائن میں آ جائیں گے اگر ایڈ چینج جہاں پہ لکھا ہوا چینج چارٹ ٹائپ اس کے اوپر آپ کلک کریں اور مزید آپ ایڈ کرنے جاتے ہیں یہ والا تو دیکھیں یہ والا ہو گیا یہ دیکھیں یہ تو آپ ایڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سانکر جاتے ہوں ٹھیک ہے نیچے آپ کو کلر بتا رہا ہوتا ہے کہ فلان بندے کا کلر یہ ہے فلان کا یہ ہے فلان کا یہ ہے یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایڈ کلک کریں گے چینج چارٹ ٹائپ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں بہت سارے چارٹس ہیں یہ دیکھیں یہ والا اگر یوز کرتا ہوں کروں گا تو یہ والا ہو جائے گا اور کوشش کریں کہ چارٹ سیمپل سا ہو تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے یعنی کہ اچھا سیمپل سادہ ہو جا کے دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے تو دوستو میں بھی دوبارہ سے چینج کر لیتا ہوں یا تو آپ ایسے چینج کریں یا تو آپ انسرٹ مینی میں جائیں یہاں سے بھی آکے یہ دیکھیں بہت سارے چارٹ آپ کو مل جائیں گے یہاں سے بھی ریکمینڈڈ ہے یہاں پہ آپ کو فرنٹ پیج پہ مل جائیں گے آپ انسرٹ مینی میں آئیں گے تو آپ کوئی دیکھیں یہ والا چارٹ بھی ٹھیک ہے آپ کوشش کریں چارٹ وہ لگائیں جو اس کی آپ کو سمجھ آ جائے ایسی ہو دوسرا بندہ بھی دیکھ کے سمجھ جائے جلدی ٹھیک ہے مشکل چارٹ نہ لگائیں تو یہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں چارٹ بہت سارے ہیں لیکن آپ کونسا یوز کرنا جاتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کونسا یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مشکل چارٹ سا ہے آپ سمپل سا چارٹ یوز کریں کوشش کریں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے جیسے کہ میں یہ تھریڈی ہے یہ سمپل یوز کرتا ہوں اور یہاں سے آکے یہ ڈیٹا لیبل کو ختم کر دیتا ہوں چیک کر دیتا ہوں گائی لائن یہ بھی ختم ٹھیک ہے تو اب یہ ٹھیک ہے سمپل ہوگا یہ پلس کے نشان کو پر آکھ کلک کریں گے ایم ایس ایکسر کی یہ خوبی ہے دوہزہ تیرہ میں انہوں نے بہت سائی چینجز کی ہوئی ہیں بہت ساری آپشن دی ہوئی ہیں آپ انہوں نے انستعمال کر رکھے آپ نے چارٹ کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں جو چیز آپ چاہتے ہو شوکر نہ وہ ہو سکتی ہے دوسری نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ڈیٹا فیلٹر بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے سٹائل بھی چینج ہو سکتا ہے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو جو سا سٹائل بھی جہاں سے پسند آتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ سٹائل اپلائی ہو چکا ہے یہ ابھی شوکر وار ہے یہ کلر والا جو کلر ویکی والا کلر ہے یہ والا اس کی پرافٹیس سے جا رہی ہے اور سنی کی گرین ہے تو اس کی ایسے جا رہی ہے یہ نیچے ہے سرفاز کا یالو ہے تو اس کا یہ جا رہا ہے اور ڈیویڈ کا اورنج ہے تو اس کا نیچے ہے بہت زیادہ گراف نیچے دوستو ہی سنہاں آپ اپنے چارٹ کو استعمال کر سکتے ہیں چارٹ بہت سارے ایویلیبل آپ نے سٹ مینیوں میں آنا ہے پہلے آپ اپنا یہ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں جس کا گراف آپ بنانا چاہتے ہیں جس ٹائپ کا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ضروری نہیں کہ آپ کمپنی کا ہی بنائے تو تو آپ بھی ہے تب ہی ہے آپ اپنا ذاتی پرسنل بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی اپنا گریلو گراف بھی بنا سکتے ہیں ایکسپینسل کا خرچ بھی بنا بنا کے اپنا بنا سکتے ہیں گراف ہمارے میرا خرچہ کتنا ہے اس کے لئے یہ بھی چار کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے یہ گرافیکل یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کتنا خرچہ آپ ڈاؤن ہے آپ نظر رکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ گریلو بھی کر سکتے ہیں منتھلی لیبل بھی بھی کر سکتے ہیں سلانہ لیبل بھی بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ جاتے ہیں وہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ضروری نہیں کہ کمپنی کے لئے ہو آپ اپنے درختر کے لئے بنا سکتے ہیں آپ نے کام چھوٹے بزنس کے لئے بنا سکتے ہیں اور بڑے بزنس کے لئے بنا سکتے ہیں یہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے وہ چیزیں میننشن کرنی ہوتی ہیں پہلے ٹیبل بنانا ہوتا ہے اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ ان کا عثمال کیسے کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں آپ میننشن کریں گے ٹیبل بنائیں گے پھر آپ اپنے چارٹ کو اپلائی چارٹ کو اپلائی کوئی مشکل کام نہیں دوستو جس آپ نے سٹ میں آکے آپ نے پہلے اس کو سلیٹ کر لینا جس کو آپ نے رین دینی ہے پھر آپ نے ٹیبل پہ آنا ہے یہاں پہ آکے آپ نے چوز کر لینا ہے یہ والا ہے تو دیکھیں وہ ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سٹائل کر سکتے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں سلیک ڈیٹا کریں گے تو آپ کو ڈیٹا بتانا پڑے گا یہ بھی ہے اوکے کریں گے تو دیکھیں وہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح صحیح時間 آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سٹائل آپ یہاں سے کوئی مشکل کا نہیں چاڑж ایلیمینٹ آیا ایکس يہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بیلے یہ آپ بس کا نشان کی نشان آئے اس کی ساتھ اس کی اوپر کلک کر کے آپ جو چیز واق inglان چاہتے ہیں جوہ نہیں کروام چاہتے وہنا ھوس سکو چیک لگا دیں جو نہیں کرنے چاہتے ہوا انچیک کر دیں تو Gallery یہ مسئلہ پریشانی تو آپ میری ویڈیوں نشاء کریں لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں پا خبرانکلی میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ دوستو